اسی پینڈو بندے ہیں جی اسی دا جاڑ لوگ مچہ چراؤنا لے لوگ ہیں لیکن دوستو سانوں کے ڈوڈے صحافیاں نال کنے چھتر پہنے دونوں لیکن ساڑی روک بہتے ہیں کہ ساندھر اوٹی نہیں لاب دی دونوں تو چلو تنخواہ مالا بجاندی آنگے ایک سال ہو گیا ملک تحلات ایک سال آج نو اپریل نو اپریل سال پورا ہو گیا ٹھیک ہے نے کہا سی کہ میرا ناش بھا شریف یہ وہ بلانے کر دے سن ایک سال دے اندر سن ہوئے داستے نا اوچھے بلا سمک کھوتے ہوں دے نا کھوتے سانوں دنے یار نہیں یار کھوتا تو ہوادی کے لیے لیکن ساڑھے پاس دائرہ اخلاق ہے گیا تو ساڑھے پاس آسی کھوتے ہیں سانوں جو بیڑ بکریہ سی جو مرضی ساڑھے پاس استعمال کر دیا ہمارے کیسے رائے صاحب گل کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں کہ بیڑ بکریہ سمجھ دیا کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے انشاءاللہ ہمارا آپ ووٹ کی طاقتیں رو رہے ہیں رات کے آپ جن رات نہیں نہیں آرہی رات کو دو بجے بھی سوتے ہیں یار صبح سات بجے ہم نے میٹنگ کرنی کیا کریں کیسے جان چڑھائے لیکن آج ہم اور ایک آج ہم ایک زندہ قوم ایک اور بات آپ کو بتا دے یہ جو ڈراما ٹوپی ڈراما کر رہے ہیں نا چیف جسٹرس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ہم ان کی خاطر اور خان صاحب کی خاطر اپنے جان لٹا دیں گے اگر اس نے ہماری عدلیہ کی خلاف کوئی ایسا پروپوگنڈا کیا تو ہماری یہ عوام یہ ہماری قوم یہ زندہ قوم یہ پی ٹی آئی جتنے بھی تحریک انصاف کے لوگ ہیں یہ انشاءاللہ شانہ بشانہ چیف جسٹر کے بلکل پیچھے کھڑے ہوں گے اور ان کو پتا چلے گا کہ کیسے ہم نے بات نہیں دیکھی سر آپ یہ دیکھیں آپ بتا رہے ہیں کہ سال میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جب خان صاحب کی حکومت تھی تب ڈیڑھ سو روپے لیٹر پٹرول تھا اب دیکھیں آپ تین سو سے اوپر چلا گیا پٹرول ٹھیک ہے چھ سو سات سو روپے کا گھی کا پیکٹ ہے جو دھیاڑی مزدوری کرنے والا وہ تو یقین مانے کہ ہمارے بچوں کا گزارہ ہونا مشکل ہوا ہے ٹھیک ہے تو کچھ خدا کا خوف کھائیں ہمارے حال پہ کچھ ہماری عوام پہ کچھ خدا کا خوف کھائیں ٹھیک بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمران بنایا ہے نا ان کو پاور دی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ تیاربہ گار لوگ ہیں پاکستان کو بدل دیں گے یہ لوگ نہیں تیاربہ گار ہیں کھائیں یہ جو ملک کو چلائے گا شباہ شریف نے آخری تقریر نوٹ کی ہے سنا آخری تقریر الویدائے تقریر لکھی ہے اپنی اس نے شباہ شریف نے نہیں لکھی ہے مجھے کچھ ورڈ پر جالے ہیں کیا وہ تقریر کے پہلے لفظ ہے اور آخری بھی بھائی مانگتا نہیں ہوں مجبوری ہے سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پر اچھا میں دو باتیں کروں ایک تو اس کے جواب دوں گا پھر ایک میں حریرہ کے بارے میں بات کروں کیونکہ میں آپ کو فالو کرتا رہا ہوں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ سال میں ہم نے کچھ نہیں پایا یہ غلط بول رہے ہیں سال میں ہم نے ایکنومک انسٹیبلیٹی پایا پولیٹیکل انسٹیبلیٹی پایا مایوسی پائی ہمارے امیدیں ختم ہو گئی وہ ہم نے پا لیا اور جو اوورال جو ایک ملک کی جو ایک انارکی کی طرف جو سیچویشن ہے یہ ہماری گینز ہے نا ہمارے ملک کی انفورشنیٹی ہماری گینز ہے اور دیکھیں کہ ہم ایک سال پہلے جو ایک خوف تھا پوری پبلک کے اندر یعنی کرونا کے مختلف مشکل حالات سے نکل کے بھی ایک خوف تھا ایک امید تھی کہ چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں میں ٹوریزم میں کام کرتا ہوں ٹوریزم کے اسپیکٹ سے پاکستان میں بڑی ڈیولپنٹ بڑی ڈیولپنٹ ہوئی تھی اس ٹوریزم کے اسپیکٹ سے میں خود پروفیشنل ٹوریزم میں کام کرتا ہوں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی لیکن انفورچنیٹلی ایک سال کے اندر سارا کچھ چیزیں ہو گئی دوسری بات میں یہ کروں گا کہ میں ہروریہ کا کیس کو بڑا فالو کر رہتا تھا میں دیکھتا میں نے آپ کو میسیج بھی کیا تھا اس کو جس طرح سے آپ نے ہینڈل کیا اور اس طرح اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایک اس کا ایک فیوچر سیکیور کیا اس کے لئے ہم سب کی ذمہ داری ہے آپ کو بھی جہاں اورہ رہا ملے کوئی بھی اورہ رہا ملے ہم سب کی ذمہ داری ہے میں نے اس دل پر آیا ہوں انشاءاللہ عمران خان کے لئے دعاں لے کے آیا ہوں اور جیڑے ساڑھے ملک کے ملازم نے ووٹ کنو پاؤ گے ووٹ انشاءاللہ عمران خان ہوں پاؤ گا انشاءاللہ لبے گا انشاءاللہ لبے گا انشاءاللہ لبے گا انٹرویو زین بھی نہیں آیا آئے گا آپ پہ خانسہ بلا لے گا ہمارے پاکستان کے اندر کبھی کوئی اس چیز کا ایک بھی نہیں واقعہ ملتا کہ رات کو بارہ بجے عدالتیں کھولی گئی ہوں رات کو بارہ بجے ہماری سپریم کورٹ کی عدالتیں کون کھلواری اسٹیبلشمنٹ کھلواری ہے ہماری جتنی جو ہمارے نا چانے والے تھے عمران خان کے انہوں نے عدالتیں کھلوا دی اس کے بعد عدالتیں کھلوانے کے بعد ہمارے خان صاحب نے سیٹ سے اتارا گیا تو انہوں نے صرف ایک چھوٹا سا جواب دیا کہ مجھے دکھ ہوا ہے صرف اس کے علاوہ انہوں نے کوئی الیکیشن نہیں لگایا کسی عدالت کو پورا نکاہ کچھ نکاہ چھپ کر کے اپنی ڈائری پکڑی اور گھر چلے گئے آج وہی جج صاحبان ہے جنہوں نے فیصلہ دیا آج ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کہتے ہیں مربع پیسہ نہیں ہے ہم عام عوام ہیں ان کی عام لوگ ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہمارے ووٹ کے ساتھ کتنے پیسے لگتے ہیں ہم ہر ووٹ کے ساتھ اتنے پیسے اٹیج کر کے ان کو دے دیں گے نہ دیں تو ہمیں یہ کہیں ہم جورت دار ہیں ہم ان کو ہر صورت وہ پیسے اٹیج کر کے دیں گے ان کا پیسے کا زیان ہی کریں گے ہمیں ہمارا عمران خان کیونکہ ان کو دھر لگ رہا ہے عمران خان صاحب سے ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ہونے سے پہلے ہمارے عمران خان صاحب الیکشن جیت چکے ہوئے ہیں دو تائی اکثریت سے جسی سے ان کو دھر ہے آج ان کے پاس سال میں کیا کھویا کیا پایا بجن ہم نے اپنی سب کچھ کھو دیا ہمیں ہمیں اپنی دیکھیں ہمیں آج کس مقام پہ لاکھڑا کیا ہے کہ آج تک ہم نے اپنی رینجرز کو سلوڈ کیا تھا آج ہم اس رینجرز کے آگے ہم کہتے ہیں کہ اب ہمارے خان کے آگے ہمارے خان جنہوں ہماری ریڈ لائن ہے ہم نے اپنا وزیر اعظم گھویا دیکھیں کسی وزیر اعظم کے ساتھ ایسی سے آتی نہیں پچتر سال سے پاکستان ایک طاقت بچا رہی ہے وہ اللہ کی ذات کیونکہ جس طرح کہ یہ ٹاک کر رہے ہیں یہ ابھی بھی معافی نہیں دے رہے یہ ابھی بھی کوششیں ان کی یہ ہیں کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو ڈر ڈر جس دن نہیں دیکھیں ہمارے خان صاحب نے ہمارے میں سے ایک چیز ختم کی ہے وہ ہے ڈر ڈیمیران خان نے بہت کچھ کیا تھا تھا تھاڑے تین سال میں اور ابھی یہ آئے ہیں سال ڈیڑھ ہو گئے ان لوگوں نے سب کچھ چھین کے نواز شریف نے شباز شریف نے کہا میں اپنے کپڑے بیٹھ کریں لوگوں کو آٹا دوں گا اس نے یہ نہیں کیا تھا اس نے کہا میں لوگوں کے کپڑے چھین کے نا آٹا خرید دوں گا سمجھ غلط آئی تھی ہاں جی ہاں اور یہ نہیں نا وہ کہتا تھا نا ابھی تو آٹے کی بوری کھولنے میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کچھا نہ نکل جائے نواز شریف کا اس لئے ڈر لگتا ہے سال میں کیا کھویا کیا پایا سر سال میں عمران خان آج ہی کے دن نکلا تھا اور اپنے ہاتھ میں صرف ایک ڈائری لے کے نکلا تھا اور تب اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا اور اس نے یہ بولا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں کیا جو میرے خلاف نہیں ہے اور آج آپ یہاں پر دیکھ لیں ایک چھوٹے بچے سے لے کے ہم جیسے نوجوان یہاں پر بزرگ بھی موجود ہیں جو کہ عمران خان کے لئے نکلے ہوئے ہیں اور وہ سر پہ کفن بان کے نکلے ہیں اور سب کو بتا رہے ہیں تیرہ کی تیرہ پارٹیاں کو بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ نکلے ہیں اور اس بندے کے لئے نکلے ہیں ہم مر بھی جائیں گے ہم کٹ بھی جائیں گے ملک بھی لے کے جائیں گے خان کو بھی بچائیں گے اور انشاءاللہ ان امریکی جو دلال ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہمارے سروں پر مسلط ہیں انہیں بتا کے جائیں گے کہ صرف اللہ تعالیٰ وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ ریجیم چینج کر سکتے ہیں کچھ ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے جو ہے ہماری قوم جو ہے اس نے شعور جو کہ میں نہیں تھا یہ قوم بیدار ہو گئی ہے اس قوم نے شعور اور اس قوم نے ان ان جو یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہیں ان کے اصلی چہرے دیکھیں یہ یہ ہم نے کٹ کی کٹیا سالے ایک بیگاری کٹیا ہے کیڑا وزیراعظم نہیں سارے جین بوتل میں سے نکال دیئی ہے جتنے دن تھے سارے بوتلوں سے نکال کرتے ہیں انہیں نکال دیئے نہیں انہوں نے نکال کے دکھا دیئے اوام کو کہ اپنے ہاتھ سے باندھ کریں ان کو بوارا پر ہم نے باندھ کریں انشاءاللہ کر لے گی ہم ہاں اپنے تحفظ کے لیے اس ٹیم تک یہاں کھڑی ہے ابھی تک یہاں اپنے تحفظ سال مکمل ہو گیا اکومت بتلے آپ بہت بھی تو رہیں اور کیسے مکٹیں گے آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے میرے نے چھٹو آپ نے جو بچے کے لیے کیا سال میں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں سال میں ہم پچاس سال پیچھے چلے گئے ہیں کیسے سارا پوچھ یہ دیکھیں نا کہ خان صاحب کا دور میں کیا ریڈ تھا ڈیزل کا کیا ریڈ تھا پٹرول کا کیا ریڈ تھا اور آج دیکھیں یہ دگنی قیمتیں ہو گئی ہیں اس امپورٹڈ حکومت نے عوام کا جینہ حرام کر دیا ہے ہم پہ جو یہ ایک سال گزرا ہے نا بہت باری گزرا ہے ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان سے ہماری جان چھوٹ جائے اللہ کرے ہماری جان چھوٹ جائے اور خان صاحب آ جائے واپس انشاءاللہ الیکشن ہوگا ان کا باپ بھی الیکشن کروائے گا ان کا باپ بھی الیکشن کروائے گا عمران خان بائی جان رجیم جینج کو سال مکمل ہو گیا کی کھویا کی پایا اس سال میں تو سارا کچھ کھویا یہ جی پایا تو کیا ہے جس چیز کے لیے رجیم جینج کیا گیا تھا اس میں تو تباہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے چھے مہینے ہمیں دے دیں چھے مہینے کا سال ہو گیا ہے انہوں نے جو تباہی پاکستان کی کر دی ہے نہ ہم نے کبھی سوچا تھا اور شاید پچھلی نسلوں میں بھی نہیں سوچا تھا اور اب خان صاحب نے جو ہے اویرنیس پیدا کی ہے اس قوم میں اور اس کے سر پہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم آگے الیکشن کو دیکھنا چاہ رہے ہیں جلد سے جلد الیکشن ہو تو ملک کی شاید کوئی تقدیر بدل جائے ادھر ویس جو حالات